تو آخر امیتھی سے دور رہ کر بھی کیوں چرچہ میں ہیں کانگرس کے سانسد راہل گانڈی؟ کیا کانگرس نے راہل کو لے کر کوئی رڑنیتی بنائی ہے؟ کیا امیتھی میں ایک بار پھر سے سپرتوی رانے کے خلاف چناف راہل گانڈی لڑنے والے ہیں؟ یا جس طریقے سے روبرٹ وارڈرا دھم بھر رہے ہیں ان کی باتوں میں کوئی سچا ہی ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آخر کیسے بینا کچھ بولے وہاں سے دور رہ کر بھی کیسے امیتھی کی چرچاؤں میں بنے ہوئے ہیں؟ راہل گانڈی دراصل کانگرس نے دا راہل گانڈی امیتھی سے دور رہ کر بھی چرچہ میں ہے چناوی تصویر سے ادرش ہونے کے بعد بھی بیجوپی کے حملوں سے راہل پر نئی بحث شروع ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں راہل گانڈی امیتھی سے پچھلا لوگ صبح چناوہار گئے تھے ابھی ان کا نیا راجنطک ٹھکانہ ہے وائیناڈ امیتھی سے دور رہتے ہوئے بھی بیتے پندرہ دنوں سے راہل گانڈی چرچہ میں ہے یہ کانگرس کی پہل نہیں ہے بلکہ بیجوپی پرتیاشی سمرتی رانی کی رنیتی کا ریزلٹ ہے تو آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے پیچھے کی پوری کہانی آخر کیوں راہل گانڈی امیتھی میں چرچہ کا کیندر ہے اصل میں 2019 میں راہل گانڈی امیتھی کے ساتھ ہی کیرل کے وائیناڈ سے بھی چناوہار لڑے امیتھی سے بیجوپی کے پرتیاشی سمرتی رانی سے قراری ہار ملی وہی وائیناڈ سے جیت کر وہ سنسط پہنچے اس بار بھی ابھی تک راہل وائیناڈ سے ہی میدان میں ہے ان کی امیتھی سے چناوہار لڑنے پر سنشاہ ہے یہاں کبھی پریانکا گانڈی تو کبھی روبرٹ وادرا کے نام کی چرچہ ہو رہی ہے سمی کرن سادنے کے لیے ستھانی پرتیاشی پر منتھن چل رہا ہے ان سب کے بیچ میں کانگرس کچھ بھی کھل کر نہیں بول رہی پارٹی کا مون کاری کرتاؤں کی دویدہ بڑھانے والا ہے اب راجنیتی کے دوسرے پہلو کو سمجھنا ہے بینا راہل بھلے ہی کانگرس چھپ ہے لیکن بھاشپا پرتیاشی سمی کرنے کی ایکٹیونس یعنی سکریتہ نے چاہے یا انچاہے راہل گانڈی کو پھر سے چناوی کیندر میں لا دیا اصل میں سمی کرنے نے اپنی ہر صبح میں راہل کو نشانے پر لے کر آروپ مڑھے بھگوڑا بتایا گانڈی پریوار پر تحمت مڑھا آم جن کو راہل روپی سوال سوپ دیا ان کے اس قدم نے کہیں نہ کہیں امیٹی میں راہل گانڈی پر نئی بحث شروع کر دی یہ بحث کس موڑ پر جاتی ہے اس کا اندازہ ابھی لگانا جلدبازی ہوگی لیکن چناوی سمر میں جو میدان کانگرس پرتیاشی کے بینا سونا تھا وہ اب راہل کے نام سے رومانچت ہو رہا ہے ابھی حالی میں سمرتی ایرانی نے کانگرس کے پور وردکش پر نشانہ ساتھ وہ بھی کہا تھا کہ 26 اپریل کے بعد راہل گانڈی پھر امیٹی آئیں گے ابھی تک مایناڑ کو اپنا پریوار کہنے والے راہل امیٹی کو اپنا پریوار بتائیں گے امیٹی کو اپنا گھر کہنے والے پندرہ سال میں یہاں اپنا گھر تک نہیں بنوا سکے امیٹی کی پہچان لاپتہ سانست نہیں بلکہ دیدی کے روپ میں ہوتی ہے جو اپنوں کے بیچ میں رہتی ہے لوگوں کو گھر بدلتے تو دیکھا ہے لیکن یہاں تو راہل پریوار ہی بدل رہا ہے وہیں کانگرس زلادیکش پردیب سنگل کہتے ہیں ابھی تک بتانے لائک کچھ نہیں سبر رکھئے انتظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے تیاری کے سوال پر کہتے ہیں کہ امیٹی سے راہل گانڈی چناف لڑیں گے تیاری سب ہے کہیں کوئی دقت نہیں سمیں کم ہونے کے سوال پر کہتے ہیں یہ چناف جنتہ خود لڑ رہی ہے وہیں یوہ کانگرس کے راشتر سچیو اور پردیش پر بھاری ایجاز چودھری نے امیٹی سے پرتیاشی کو لے کر سوال کھڑے کیے کہا یہ نڈنے راشترے نے ترتولے گا ویسے ہی امیٹی کے لوگ اور یوہ چاہتے ہیں راہل گانڈی یہاں سچناف لڑے درہی بات تیاری کی تو سبھی بوتھوں پر اویان چل رہا ہے لوگوں کو نیتیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے پارٹی سوطر کہتا ہے کہ وائناٹ سیٹ پر دوسرے چرن میں 26 اپریل کو متدان ہونا ہے اس کے بعد راہل گانڈی کی سکریتہ امیٹی اور رائے بارلی کے ساتھ پورے پردیش میں ہوگی امید ہے اسی کے بعد دونوں جگہوں سے پرتیاشی کی بھی گھوشنا ہو سکے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ امیٹی سے راہل گانڈی ہی چناف لڑے گے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں